ہیلو گرز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آمیلیاکت کی تینے بیویوں سے مطالق مکمل تفصیلات شیئر کروں گی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھل ایکن کو پریس کر دیں آپ کو بتائیں گے کہ آمیلیاکت نے اپنی دوسری بیوی سیدہ طوبہ کو کیوں طلاق دے دی ہے اور انہوں نے تیسری شادی کی اس فیمس ٹک ٹوکر کے ساتھ کی ہے تمام تر تفصیلات بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آمیلیاکت ڈراما کنگ کے نام سے مشہور ہیں اور اکثر ہی آمیلیاکت کو ان کی کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے ٹرول کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ سیسا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چرچہ میں بنے رہتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آمیلیاکت پہلے سے ہی دو بچوں کے باپ ہیں ایک کا نام دعا آمیر ہے اور دوسرے کا نام احمد آمیر ہے کسی بھی رشتے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آمیلیاکت نے سیدہ طوبہ سے شادی کر لی جو کہ ان سے آدھی عمر کی ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آمیلیاکت پانچ جولائی 1972 میں پیدا ہوئے اور ان کی عمر 49 یئرز ہے اور جبکہ سیدہ طوبہ کی عمر 27 یئرز ہے سیدہ طوبہ جو کہ وہ سٹائلش اور گورجیس ہیں سیدہ طوبہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی اکٹیو رہتی ہیں اور اگر سیدہ طوبہ کی بات کی جائے تو انہیں گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوک ہے اور وہ اکثر رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آمیلیاکت کے ساتھ نظر آتی تھی لیکن نجانے پھر ان کی طلاق کی وجہ کیا بنی اتنی چھوٹی عمر کی رڑکی نے جب آمیلیاکت سے شادی کی تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سیدہ طوبہ نے پبلیسٹی کے لیے شادی کی ہے جی ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ان کے شادی کے فوراں بعد ہی سیدہ طوبہ نے شو بیس میں انٹری کر لی تھی سیدہ طوبہ کے لیے شو بیس میں انٹری صرف آمیلیاکت کے ذریعے ہی ممکن تھی آمیلیاکت جو کہ ایک عام انسان نہیں ہے بلکہ پاکستان کے جانے مانے پولیٹیشن کولمنیسٹ ہوسٹ اینڈ ٹائم ٹوپ رینکنگ ٹی وی آنکر ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سیدہ طوبہ کا پہلے ڈراما شروع سبزواری کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ ڈراما شروع ہوتے ہی سیدہ طوبہ اور آمیلیاکت کے درمیان میں تلکیاں بڑھتی گئیں اس لئے آمیلیاکت نے ایک ویڈیو کے ذریعے کلیر کیا ہے کہ سیدہ طوبہ انہیں چھوڑ کر چلی گئیں اور اب آمیلیاکت بلکل تنہا ہو چکے ہیں آمیلیاکت نے بہت ہی ہٹ شوز کیے ہیں جن میں شامل ہیں انامگرد جیوے پاکستان ہمارا رمضان ایسے نہیں چلے گا چیمپئن میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آمیلیاکت کی پہلی بیوی بشرا بیوی تھی جن کا پیان حال ہی میں سامنے آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سیدہ طوبہ کے کہنے پر آمیلیاکت نے انہیں طلاق دی دی بشرا بیوی نے بتایا کہ آمیلیاکت نے انہیں گھر بلائی اور سیدہ طوبہ کو بلائی اور ان کے سامنے انہیں طلاق دی اور اب انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بھی تعلق ختم کر دیا ہے آمیلیاکت نے جب دوسری شادی کی تو تین سال تک ان کی شادی کے تذکرے ہوتے رہے لیکن اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فائنلی ان کی طلاق کی خبر سامنے آگئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے جس کی تصدیق آمیلیاکت نے خود کی ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے بھی ہانیہ خان نے آمیلیاکت کی تیسری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ہانیہ خان نے ہر ممکن طور پر یہ ثابت کرنے کے کوشش کی تھی کہ وہ آمیلیاکت کی تیسری بیوی ہیں لیکن آمیلیاکت نے اپنے پیسے کے دم پر ہانیہ خان کا مو بند کروا دیا کیونکہ وہ ایک گریف فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے باپ نے لالچ میں آ کے پیسے لے لیے اور اپنی بیٹی کی زبان بند کروا دی ہانیہ خان نے آمیلیاکت کے ساتھ کیے گئے تمام ٹیکس اور ویڈیوز کو بھی شیئر کیا عوام نے ہانیہ خان پر یقین بھی کر لیا تھا لیکن آمیلیاکت نے انہیں کسی بھی طریقے سے روک لیا اور اب وہ قصہ بلکل تھم جھکا ہے کوئی بھی اس کا ذکر نہیں کرتا ہے لیکن آمیلیاکت تو آمیلیاکت ہیں وہ کسی نہ کسی سکینڈل کا حصہ بنے رہتے ہیں ریسنٹلی آمیلیاکت نے ایک پشاور کی لوکل ٹک ٹوکر کی ٹک ٹک اپنے سوشل میڈیا کان پر شیئر کی اور ساتھ ہی کیپچن میں لکھا جانتے ہیں ہم جھوٹی نہیں تم اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ کمنگ سون ویٹ اس گوئنگ ٹو بی اوور اور اب ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آمیلیاکت نے تیسری شادی کر لی ہے اور سیدہ طوبہ سے اپنے راہیں جدا کر لی ہیں یعنی کہ ان کو طلاق دے دی ہے شروع سے ہی آمیلیاکت اور سکینڈل کا بڑا گہرہ تعلق رہا ہے اور سال دو ہزار بائیس کا سب سے بڑا سکینڈل آمیلیاکت کی طرف سے ملا ہے لیکن یہ تو سال کا آغاز ہے آگے کیا کیا ہونے والا ہے ہم آپ کو دیں گے تمام تر اپ ڈیٹس تو فرنڈز آپ کو آمیلیاکت کی تیسری بیوی کے بارے میں جان کی کیسا لگا ہے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا بابائے